میری آواز نیوز 24 لائیو میں آپ کا ملت کی تائیں ان کی ہمدردی کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ میمن برادری کی مدد کے بعد معاشرے کے خوددار غریب آٹو ڈرائیور مستری اور لیبرز تک اشیاء خوردونوش تقسیم کی گئی کرونا وائرس کی رکھ تھام کے لیے نافذ کردہ لاکڈاؤن کے بعد ایسے افراد جو غیرت مند اور خوددار ہیں بڑی پریشانیوں کا شکار ہو گئے ہیں اپنی خودداری کے سبب وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بھی مجبور ہے ایسے افراد جو روز مردہ کی آمدنی پر گزارہ کرتے ہیں ایسے افراد کی پریشانیوں کا احساس کرتے ہوئے نانیر کی میمن برادری میڈان میں آئی اور غربہ و مساکین کے لیے اپنی طرف سے گراہ قدر مدد فراہم کی محض اللہ کی رضا مندی و خوشنودی کی قاتل کی گئی اس مدد کو سوسائیٹی کے تمام عراقین نے مستحقین تک مدد پہنچانے کا کام انجام دیا ایسے غریب مستری لیبرز و آرٹو ڈرائیورز جن سے سوسائیٹی واقف ہے ان کے گھروں تک مدد پہنچائے گئی سوسائیٹی کے ذمہ داران نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ ضرورت مند تو بہت افراد ہے تاہم مالی مدد کی کمی و قلت کے بعد تمام مستحق افراد میں مدد نہیں پہنچائی جا سکی سوسائیٹی نے اس بات پر اظہار تعصف کیا کہ مالیے کی کمی کے بعد بہت سے غرض مند افراد تک مدد نہیں پہنچائی جا سکی وطن سوسائیٹی کے سدر غفار خان اور دگر عراقین نے میمن برادری سے تعلق رکھنے والے محب قوم و ملت جناب یاقوب بھائی میمن میدے والے سلیم بھائی ناتھانی اسلم بھائی آکولہ والے ساجد بھائی ونہانی اسلم بھائی شکر والے اشفاق بھائی میمن مشتاق بھائی میمن اور دگر میمن بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا جن کی غریب پروری کے بعد غربہ تک اشیاء خود و نوش پہنچائی گئی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ میمن برادری کی مدد کے اس جذبے کو خبول کرے اور ان کی دولت عزت شہرت صحت میں بے پناہ برکت اتا کرے اور ان کی امداد کو خبول فرمائے وہی ناصر خطیب نے کہا کہ پریشانی کی اس گھڑی میں میمن برادری کی تقلیت کرتے ہوئے صاحب سروت افراد کو آگے آنے کی ضرورت ہے تاکہ غریب غربہ مساکین بھوکے پیٹ نہ سو سکے لاکڈاؤن سے متاثر ہوئے افراد مثلا ہاتھ گاڑے والے مزدور پیشہ افراد لیبر مستری آٹو ڈائیورز جو خودداری کے سبب کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ان کو مدد پہنچائے وابا کو ٹانلے کے لیے صدقہ قیر قیرات زکاہ دے تاکہ غریبوں کے دل کھول کر مدد کی جا سکے اپنے محلے کے خوددار غریبوں تک مدد پہنچانے کا کام کریں جو اچھا کماتے کرتے اپنے پانچ سو روپے روز کماتے ہفتے ہفتے کو جو سے ان کا پیمنٹ ہوتا لیکن وہ لوگ دس روز سے آٹھ روز سے پندرہ روز سے جو گھر میں ہیں تو وہ لوگوں کا مسئلہ ہے میری تمام محلے والوں سے ریکویسٹ ہے محلے کی نویت کی جو عزتدار ہے منگ نہیں سکتے ان تک اپنے طور پہ خاموشی سے پہنچا دی اور دوسری یہ چیز ہے کہ تمام ہمارے تنظیم ہر لیول پہ اپنے اپنے لیول پہ لوگ کام کر رہے بچے کام کر رہے ہر عدمی خدمت کر رہا لیکن جو اناج بات رہے ان کے جو سے تصویر نہ لے میری عدبن ریکویسٹ ہے کسی کو دینا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے ہمارے آن لائن ہیں اللہ ایک ایک چیز پہ نظر ہے دلوں کا حال جاننے والا ہے اور وطن کمیٹی کے طرف سے اناج تقسیم کیا جا رہا ہے ہمارے ممبر کے ذریعے اور تارگیٹ زیادہ تر ان لوگوں کو کیا گیا ہے جو مزدوری کرتے ہیں مستری ہیں آئٹو والے ہیں جو کام نہیں کر سکتے لیکن وہ عزتدار ہے کسی کو منگ نہیں سکتے ان لوگوں تک پہنچایا گیا ہے اور کوشش ہماری یہ ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے اور کسی بچے اچھے کے ہاتھ سے ہم بھیج دیتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پورے تاریخے سے موعدت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہر جگہ ہم اتنا نہیں پہنچا سک رہے ہیں جتنا کوئی مہلے میں اگر دیڑ سو گھر ہے تو ہم زیادہ تیس چالیس تک پہنچا سک رہے ہیں سب میں بڑا جو سپورٹ ہے وطن کمیٹی کا وہ میمن برادری سے ہمارے سب میں بڑا رول ہمارے یاخب بھئی میمن ہے ہمارے اشفاق بھئی ہے میمن میرے بازو بیٹھے ہیں اور مشتاق بھئی میمن ہے اور میمن فیملی کا ہمارا بہت زیادہ کوپریٹ ہے ہمارے اسلم بھئی شکر والے تین لاکھ بیس ہزار روپے کا چامل لیے پرسو ہم نے بتیس روپے کلو سے انہوں نے ایک لاکھ روپیے اس میں ڈونیٹ کر دیے مطلب ہم کو دو لاکھ بیس ہزار ہی دینا پڑا ہے اور ہمارے مزاور سر بھی کوپریٹ کرتے ہیں ہمارے وطن کمیٹی کے جو ممبر ہے وہ اور میمن کمیٹی کے باہر عام چندہ ہمارا ابھی تک تو نہیں ہوا ہے ہمارا اب تک چودہ ٹن کے اوپر آٹا اور چاول ملا کے پہنچ گئے ہیں کل کا چاول اور دستن ہمارے پاس سٹاک ہے جس کا آج سے یہ ہے انشاءاللہ اور آگے بھی جب تک یہ ہے اللہ توفیق دے ہم کو اور اللہ ہم کو تکبر گھمٹ سے بچائے اور ہم اللہ کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں ہماری جو بھی ہمارے تھرو جو ممبر ہمارے جو یہاں کے وطن کمیٹی کے جو کارکون جو ساتھ کام کرتے ہیں ان کو ہم خاص طور سے ہدایت کرتے ہیں کسی کی بھی تصویر جاری نہ ہو سالوں سے وطن ویل فیر سوسائٹی غلہ گھر کے حوالے سے خدمت انجام دے رہی ہے لیکن اٹو رکشہ چلانے والے مستری کام کرنے والے ہدگاڑے لگانے والے ٹھیلے لگانے والے جن کے روز مرہ کے اخرجات ان کی جو روز مرہ کی کمائی ہے اسی پر ان کا انحصار ہے اور یہ لوگ باعزت طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں کیونکہ اللہ انہیں روزی دیتا ہے وہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پار لیتے ہیں آئیسے وقت میں لاگڈان کے نتیجے میں تمامی کاروبار بند ہے ہمال ہے ہدگاڑے ہے مستری کام ہے چھوٹے گاڑے چلانے والے لوگ ہیں ایٹو چلانے والے لوگ ہیں گاڑیوں پر ڈرائیونگ کرنے والے لوگ ہیں یہ خود کفیل لوگ ہوتے ہیں اپنے گھربار کی کفالت خود کرتے ہیں لیکن ایسے موقع پر سارے کام کاج بند ہو جانے کی نتیجے میں یہ بھی لوگ بہت مجبور ہو گئے ہیں ایسے لوگوں کی خصوصی مدد وطن ویلفر سوسائیٹی غلہ گھر کے ذریعے سے کرتی ہے یہ ایک خوشائندہ کام ہے لیکن اس بات کا ضرور خیال رہے کہ ہمارے کام میں لیلائیت ہو ہمارے کام میں اخلاص ہو ہم جو بھی کام کرے اللہ کے لئے کرے اور اللہ کے بندوں کے لئے کرے ورنہ اللہ مال والوں سے بھی جو تو سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں جو مال دیا تھا وہ آپ نے جو تو کہاں خرش کیا ہے اگر ایسی ضرورت کے موقع پر اگر ہم خرش نہیں کرتے ہیں تو بارال اخلاقی عیتے بار سے حالات مزید بگڑ بھی سکتے ہیں اللہ نے یہ نادر موقع دیا ہے اس موقع کوئی غنیمت جانتے ہوئے اہلِ صرفت حضرات مالداز حضرات جن کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے وہ دل کھول کر یہ تاؤن کا سلسلہ جو جاری ہے اس میں مزید اپنا جو تو تاؤن دے اور اللہ سے جو تو عجر کو امید بنایا ہے موسیقی